آئے کہ لانت ہو تم پر دو تین بار کہتا ہے لانت ہو تم پر آئے سٹرانگلی کنڈم میں اس کی مذہبت کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ سے یہ بہت ہی بڑا سوال یہ نشان ہے غور فکر کرنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ why it happened اگر کاضی فائز عیسیٰ ابھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں ابھی کے ابھی آج کے آج کے اس شخص نے ایک خصیص بیکری والے نے مجھے یہ الفاظ کہے اس نے میری انسلٹ کی تو لہٰذا میں شرم سے جھک گیا and I quit میں ریزائن دے رہا ہوں استفاہ دے رہا ہوں شاید آپ ہیرو بند ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد اکرم کو سو بہت ہی افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جو اعلیٰ اہدھم پر فائز لوگ ہیں چاہے گورنمنٹ آفیشلز یا جوڈی شریح میں یا آرمیڈ فورسز میں پہلے ان کی بڑی عزت تھی پاکستانی لوگ عزت کرتے تھے دل سے ریسپیٹ کرتے تھے ان کی لیکن آج کل کیا ہوا انفاشنیٹ لی ان کی انسلٹ ہوتی ہے لوگ ان کو پکڑ کر ان کو روک کر سوال کرتے ہیں سوال پوچھتے ہیں انسلٹ کرتے ہیں یہ غور فکر کرنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے لمحے فکریہ ہے یہ ذرا سوچیں کیوں why it happens well کل سے ایک ویڈیو ہے جو کہ بہت ویرل ہو رہا ہے کچھ صحافی حضرات ہیں کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو کچھ دن پرانی ہے کوئی دس بارہ دن پرانی ویڈیو ہے لیکن یہ کل سے ویرل ہو رہا ہے جس ویڈیو میں عمریبل سپریم کورٹ کے عمریبل ٹیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اسلام آباد کے کرسٹریز بیکری پہ آتے ہیں فائر ڈونٹس فیملی کے ساتھ اور بیکری والا جو وہاں پہ شخص ہے بیکری وہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ کیا آپ قاضی فائز عیسیٰ ہیں دو تین بار پوچھتا ہے وہ کہ کیا آپ قاضی فائز عیسیٰ ہیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ میں قاضی فائز عیسیٰ ہوں تو پھر بیکری والا شخص کیا کہتا ہے کہ لانت ہو تم پر دو تین بار کہتا ہے لانت ہو تم پر جو کچھ ہوا غلط ہوا آئے سٹرانگلی کنڈیم میں اس کی مذہمت کرتا ہوں پاکستان کے آنربل سپریم کورٹ کا آنربل چیف جسٹس ہے ریٹائر نہیں یہ ہو حاضر سروس ہے اگر اس شخص کی نہیں تو جس کرسی پر وہ بیٹھتے ہیں اس کا تو خیال کریں آپ آئین میں لکھا ہے فریدم آف سپیچ اظہار کی آزادی آپ سوال کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن اس کے بھی کچھ لیمٹس ہیں کچھ باؤنڈریز ہیں وہ آپ کو کراس نہیں کرنے چاہیے تو جو کچھ ہوا غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا یہ لیکن لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کازی فائز عیسیٰ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ سے یہ بہت ہی بڑا سوال یہ نشان ہے غور فکر کرنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ why it happened جو پہلے اس چیز کی کبھی تصور نہیں تھی پہلے تو کبھی ہم نے سوچا اب نہیں تھا کہ عمریبال سپریم کول کے چیف جسٹس کو آپ اس طرح اس کو یہ جو ہیں سلوپ کریں گے اس طرح بات کریں گے آپ نو نیو آخر یہ ایسا کیوں ہوا گورمنٹ کو جوڑی شریف کو خود کازی فائز عیسیٰ کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں کے پاس یہ نفرت کیوں ہے یہ غصہ آخر کیوں ہے اس پر سوچنا چاہیے اور میں نے سنا ہے کہ اس بیکری والے شخص کو میں نے سنا ہے it's not confirmed لیکن میں نے سنا ہے کہ اس شخص کو کازی فائز عیسیٰ نے اٹھا کر تارچر کروایا اگر یہ بات صحیح ہے if it is right تو کازی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی خود غلط کیا سپریم کورڈ کے چیف جسٹس ہیں the custodian of law علم بردار ہیں قانون کے آئین کے لا کے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10 اے میں واضح لکھا ہے right affair trial اگر میں نے کچھ غلط کیا اگر کسی نے مجھ سے بتمیزی کی کوئی میرا دشمن بھی ہے نا اس کو اس طرح اٹھا کر تارچر کرنا غیر آئینی عمل ہے illegal ہے it is illegal اس کو کورٹ میں بلائیں اس کا trial کریں آپ جو سزا ملے اس کو سزا دیں اس طرح اس کو اٹھا کر تارچر کرنا صرف وہ نہیں میں نے سنا ہے کہ اس کی جو family ہے اس کو بھی تارچر کیا جارہا ہے براہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے اگر یہ سوچا کہ اس کو میں نے اٹھایا اور تارچر کیا اب یہ جو کام کی انہوں نے سوچنا چاہیے کہ ایک دو نہیں کئی لوگ ہیں سیکڑوں لوگ ہیں جن میں بڑی میجارٹی ہے پی ٹی آئی کی ورکر کی ان کو اٹھا کر تارچر کرنا تو کیا ابھی ماحول بہتر ہو گیا نہیں ہوا آئیڈیا لاجی کو ایک نظرے کو آپ سپریس نہیں کر سکتے اس کی سالشن نہیں سر ذرا سوچیں غلطی آپ کی بھی ہے نو ڈاؤڈ میں نے کہا جس شخص نے کچھ کہا اس نے غلط کیا لیکن سوال یہ کہ ایسا اس نے کیوں کیا آخر یہ نفرت یہ غصہ کیوں ہے لوگوں کے پاس تو سپریم کورڈ کو جوڈی شری کو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے غور کر کے سوچنا چاہیے کہ وائے ایسا آج کل کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ جہاں جہاں باہر نکلتے ہیں کسی شاپنگ مال میں کسی ریسٹورنٹ میں جہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ انسلٹ پتا ہے سب کو اب دیکھیں ذرا اس کو پتا نہیں تھا بکری والے کو کہ میں کہتا ہوں یہ الفاظ میں یوز کر رہا ہوں اس کے ساتھ کس کے ساتھ سپریم کول کے چیف جسٹس اس کے ساتھ تو کیا وہ اکیلے آئے یہاں پر اس کے ساتھ سیکرورٹی گارڈز ہوں گے اور پھر جو میرا حشر ہوگا وہ کیسا ہوگا اس کو سب کچھ علم تھا جود بھی اس نے وہ لفظ یوز کی ہیں آپ کے خلاف اس نے آپ کی انسل کی ہے یعنی کیوں جو ایک خوف تھا دل میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا بس میں یہ کہتا ہوں میں یہ کرتا ہوں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا تو یہ جو لوگوں کے دماغ میں چیزیں آج کل جو غصہ ہے جو نفرت ہے یہ لمحے فکریہ ہے چاہے میں نے کہا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ جوڈی شریح ہے وہ گورمنٹ ہے سوچنا چاہئے لازمی کی آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر کہاں گلتی کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے جوڈی شریح اور گورمنٹ نے اور آخر میں کازی فائز عیسیٰ کے لئے ایک ایڈوائز بھی ہے اوہل ویسے تو میں کوئی میری اتنی حیثیت نہیں ہے آپ سپریم پور کے چیف جسٹس ہیں لیکن ابھی چند دن رہ گئے آپ کے ریٹائرمنٹ میں اگر کازی فائز عیسیٰ ابھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں ابھی آج کے آج کے اس شخص نے ایک خصیص بیکری والے نے مجھے یہ الفاظ کہے اس نے میری انسلٹ کی تو لہٰذا میں شرم سے جھک گیا میں ریزائن دے رہا ہوں استفاہ دے رہا ہوں شاید آپ ہیرو بن جائیں گے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کا ایک بہادر مرد مجاہد چیف جسٹس اس کو ایک بیکری والے نے یہ کہا کہ آپ پر لانت ہو تو اس نے ریزائن دے دیا تو اگر یہ کام کیا آپ نے تو بہت اچھا ہوگا صرف آپ کے لئے برحال جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی عزت سے احترام سے بات کرنے چاہیے کچھ لیمٹس ہیں کچھ باؤنڈریز ہیں وہ کراس نہیں کرنے چاہیے جہاں بھی خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بار